انسانی سمگلنگ جیسے سنگین جرم کا نشانہ بننے والی جوڑ جینا ان پچاس سے زائد خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں روشن مستقبل کے خواب دکھا کر امان لے جایا گیا تھا امان جانے سے پہلے جوڑ جینا اپنا چھوٹا سا کاروپاہ چلا رہی تھی جب اسے ایک ایجنٹ نے بتایا کہ وہ مشک وستہ میں بہت زیادہ پیسے کما سکتی ہیں امان کے دار الحکومت مسکت پہنچتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور اب وہ ایک مقامی خاندان کے چنگل میں پھس چکی ہیں جہاں اس سے ہفتے کے ساتھوں دن کام ہیا جائے گا اس کے مالک نے اسے جنسی زیادتی کا شکار بھی بنایا کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ایک اندازہ کے مطابق مشک وستہ کے عرب ممالک میں تقریباً بیس لاکھ خواتین گھرے لو ملازمہ ایک کام کر رہی ہیں حالات نا قابل برداشت فونے پر جوڑ جینا نے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی اور مدد کی اپیل کی یہ پوسٹ ملاوی سے ہی تعلق رکھنے والی 38 سالہ انسانی حقوق کے کارکون پی لی لانی محبے تک پہنچ گئی جو امریکی ریاست نیو ہیم پشائر میں رہتی ہیں انہیں نے جوڑ جینا سے رابطہ کیا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا ذاتی وٹس ایپ نمبر دیا پھر لی لانی کے مطابق جوڑ جینا پہلی متاثرہ خاتون تھی پھر اس کے بعد ایک اور لڑکی پھر دوسری اور پھر تیسری لڑکی سامنے آگئی خواتین زیادہ ہونے پر انہوں نے ایک وٹس ایپ گروپ بنا دیا کیونکہ یہ انسانی سمگلنگ کا معاملہ لگ رہا تھا جلد ہی امان میں مقی ملاوی سے تعلق رکھنے والی پچاس سے زائد خواتین نے یہ وٹس ایپ گروپ جوائن کر لیا جلد ہی یہ وٹس ایپ گروپ وائس نوٹس اور ویڈیو سے بھر گیا جن سے خواتین کو درپیش خوفناک صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا ان میں سے متعدد خواتین کے پاسپورٹ بھی امان پہنچتے ہی چھین لیے گئے تھے تاکہ وہ واپس نہ جا پائیں ان میں سے کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں وٹس ایپ پیغامات بھیجنے کے لیے بھی پائلٹ میں چھپنا پڑا پی لیلانی نے جلد ہی انسانی سمگلنگ کے خلاف کام کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنا شروع کر دیئے تاکہ امانچ سے پھسی خواتین کی مدد کی جا سکے اور اسی دوران ان کا تعرف یونان میں مقیم ڈو بولڈ کی شریک بانی ایک ترینہ پورس سے ہوا یہ ادارہ مشک وستہ کے ممالک میں تارگین وطن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ انسانی سمگلنگ اور جبری مشکت کے شکار افراد کی نشاندے ہی رو سکے اور ان افراد کے مالکان سے مذاقرات کے ذریعے مشکلات میں پنسے ان افراد کو رہائی دلوائی جا سکے امان میں جو قوانی نافذ ہیں وہ گریلی ملازمہ کو آجر کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے نہ وہ نوکری تبدیل کر سکتی ہے اور نہ ہی ملک چھوڑ سکتی ہے چاہے ان کے ساتھ کیسا بھی برطاو کیا جا رہا ہو مشک وستہ میں اسے نظام کفالہ کہتے ہیں جو کہ ملازم کو پابند کرتی ہے کہ وہ کانٹریکٹ کے میاد ختم ہونے تک آجر کے ساتھ رہیں لیکن اس میں آجر کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ملازم سے جبری مشکت لے سکے اور نہ ہی وہ تحریری اجازت کے بغیر ملازم کا پاسپورٹ یا دیگر نیجی دستاویزات اپنے پاس رکھ سکتا ہے ملاوی حکومت جس نے اس دوران ڈرو بولڈ کے ساتھ مل کر بھی کام کیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے امان سے چوون خواتین کو واپس لانے کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالرز خرج کیے لیکن پھر بھی بہت سی بدقسمت خواتین ایسی تھی جو اپنے گھر تابوت میں لوٹیں امان میں ان کی موت کے بعد نہ کوئی تحقیقات ہوئیں اور نہ ہی کوئی پوسٹ مارٹم امان کے حکام کا کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں ان کی لیبر منسٹری کو ملاوی کے کسی گھرے رو مرازم کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی جبکہ دو ہزار تئیس میں ایک شکایت موصول ہوئی تھی جسے حل کر لیا گیا تھا ملاوی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ نئے قوانین بنا رہی ہیں جس سے ملاوی کے تارکین وطن کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ان کے خاندانوں کو بھی فائدہ پہنچائے جا سکے تاہم تارکین وطن کا اصل مسئلہ بے روزگاری اور غربت ہے اگر نوجوانوں کو اپنے ممالک میں روزگار مل رہا ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کے چنگل میں نافسیں اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں انسانی سمگلنگ کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے یورپی یونین اور مشرق کے وسطہ میں بہتر زندگی فائنینشل سٹیبلٹی کے لیے غیر قانونی حجرت کرنے والے افراد کی شرح گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھ چکی ہے جو اپنے ہوم کنٹریز میں حالات سے تنگ آ کر بہتر مستقبل کے لیے معاشی طور پر مضبوط ممالک کا رخ کرتے ہیں